اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بتلایا کہ ہر آنے والا سال پچھلے سال سے زیادہ شروالہ ہوگا ہے اس کے لئے ہمارے لئے اس میں وارننگ یہ ہے کہ ہم آنے والے سالوں کے لئے پریپیر ہو جائیں اپنے دین کی حفاظت کے لئے اپنے بیوی بچوں کی اپنی متعلقین کی حفاظت کے لئے کہ ان کا دین محفوظ ہو جائے دیکھیں سیاسی حالات بدلتے رہیں گے ملکوں کے حالات بدلتے رہتے ہیں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا آدمی مر جائے گا بھائی کوئی ظالم بادشاہ کسی ملک میں ہے مار ڈالے گا مسلمانوں کو اور کیا ہوگا اس سے شہادت کی موت مرے گا نا لیکن اگر اس کے دین کو مار ڈالے گا اگر وہ اس کے دین کو تباہ کر دیں تو دنیا میں بھی بربادی اور آخرت میں بھی بربادی ہے اپنی جان کی حفاظت سے زیادہ اپنے ایمان کی حفاظت حق کرنا چاہیے کیونکہ جان تو ایسی بھی جانے والی ہے اگر ایمان ہی آدمی کا خود ہے وہ تو آخرت میں ہمیشہ کی جہنم ہے لہذا اس فتنے کے دور میں اپنی جان سے زیادہ ہم کو اپنے ایمان کی فکر کرنا چاہیے عالمی سطح پر آپ کو دکھائی دے گا اسلام کے کئی ورزن اسلام کی کئی الگ الگ تعبیریں تو آج آپ کو یہ گمراہیاں عام طور سے دکھائی دیں گا اور وہ جو گمراہیاں ہیں ان کے اسباب ہر ایک کے ہاتھ میں ہیں فیس بک یوٹیوب گوگل اور نہ جانے کتنے اور ذرائع ہیں آدمی اس پر پڑھ رہا ہے سن رہا ہے دیکھ رہا ہے اور گمراہی میں کتنی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پڑھ رہا ہے دنیا میں اعتبار سے گمراہیاں اور ہیں بداخلاقیاں اور ہیں شراب جوہ چوری جھوٹ زناکاری بے حیائی وہ اپنی جگہ ہیں تینے اعتبار سے بے آدمی گمراہ ہو رہا ہے یہ سیرے سے اس کا ایمان خطرے میں آ گیا ہے سیرے سے اس کا اسلام خطرے میں آ گیا ہے کتنے لوگ اسلام کو چھوڑ بھی رہے ہیں ایسے بھی ہیں چین میں آپ دیکھئے مستقل مہم چلا کے ان لوگوں نے ایسے لوگوں کو جن کو انہوں نے کہا کہ یہ تشدد پسند ہے وہ تشددین ہیں ان کو اٹھایا اپنے ہاں کچھ کیمس میں رکھا ان کو ٹرین کر رہے ہیں کہ ہم ان کے اندر سے وہ چیز نکال رہے ہیں تشدد والی ان میں سے کچھ لوگوں سے پوچھا کیا اب تم اسلام کو فالو کرتے ہو کہا میں اب اسلام کو فالو نہیں کرتا ہوں پہلے کرتا تھا ابھی نہیں عالمی سطح پر یہ مسلسل تحریک بھی چل رہی ہے اسلام سے لوگوں کو دور کرو اسلام پر اتنے حملے کرو کہ جو کمزور اسلام والے ہیں وہ بھلے ہم اتنا اسلام فالو نہیں کرتے ہیں اسلام کے احکام کے بارے میں تشکیق پیدا کرو شک پیدا کرو اسلام کے احکام کے بارے میں بتاؤ یہ جبریت ہے یہ ظالم دین ہے یہ غلط کتاب ہے یہ غلط نبی ہے اور ٹیررسٹ اور نجانے کتنے جھوٹے جھوٹے القاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح سے بولکے لوگوں کو اسلام سے ورغلائے جائیں مسلمانوں کی دل میں شک پیدا کیا جائیں ایسا طبقہ جو پڑا لکھا ہے لیکن دین نہیں جانتا ہے جس نے دین سیکھا بھی ہے تو اکسفورڈ اور کیبریج سے سیکھا ہے اس کی اپنی ایک اسلام کی تعبیر ہوتی ہے تم لوگ بہت یعنی زیدی قسم کے مسلمان ہو کٹ ملہ ہو تم لوگ اسلام موڈن ہونا چاہیے وہ اسلام کا ایک موڈن تعبیر کر رہے ہیں اور اپنے ساتھ ایک بڑا طبقہ لے جا رہا ہے اس کے فالور بھی ہیں اس کے پیچھے ناج گانا سب حلال یہ حلال وہ حلال سب چلتا ہے اسلام میں یہ بڑی مصیبت ہے تو اپنی اگلی نسل کو بچانے کی ضرورت ہے آپ نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرہ آدمی صبح کو مؤمن ہوگا شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا اور یا پھر شام کو مؤمن ہوگا تو صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا وہ اپنے دین کو بیچ دے گا دنیا کی تھوڑی سی متاکبت ہے تھوڑی سی دنیا پانے کے لیے وہ دین کھونے کے لیے راضی ہو جائے گا سیاست میں کسی پارٹی میں سیٹ ملتی ہے دین چھوڑو کے بھی چلے گا گھنٹی بجانے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا کیونکہ دین نہیں کھو سکتے ہیں سب کچھ کھو سکتے ہیں یہ مسلمان ہوتا ہے سب کھو سکتے ہیں دین نہیں کھو سکتے ہیں لیکن وہ دور ایسا ہوگا کہ دین کھونا کوئی بڑی بات نہیں ہوگی پیسہ مقام عزت جاب اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ اتنی اہم ہو جائیں گی کہ دین کی عظمت دلوں سے نکل جائے گی یبیع دینہو بے عرض من الدنیا دنیا کی تھوڑی سی متا کے بدلے وہ دین بیچ دے گا موسیقی 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 موسیقی